جی اسلام علیکم ورلڈ اکنومک فورم کی ٹاپ ان ڈیمانڈ سکلز اف ٢٠٠ ٢٠٥ اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی جس پہ نیچے کومنٹ پہ آپ لوگوں نے لکھا کہ ایک ایک سکل کو ڈسکس کریں اور بتائیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے تو اس ویڈیو میں مجھے بات کرنی ہے تھنکنگ سے ریلیٹڈ چاہے وہ انیلیٹکل تھنکنگ ہو یا وہ کریئیٹیف تھنکنگ ہو اور آپ کے سوچنے کا امپیکٹ اگر ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اپنی زندگی اور گرد و نوا کی زندگی میں دال دیا جائے تو کیسے نہ صرف انڈیویجل ہیومن امپورمنٹ ہوگی بلکہ ایک ریجن جو ہے وہ بھی پروگریس کرے گا بڑا تفصیلن اس پورے جو ایسپیکٹ ہے تھنکنگ ہے اس کو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا پر اس سے پہلے ایک بات بڑی ضروری ہے نوے نمبر پہ ایک سوفٹ سکل ہے ریزیلینس ان سٹریس ٹالرنس پہلے ذرہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج کل بڑی ہوا ہے پولیٹیکل ایس ویل ایس سوشل میڈیا میں ویسی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے پولیز آپ پولیٹیکل افیلیشن ایس ویل ایس ایکسرسائز آپ پوائنٹ افیو جناب جو میں کہہ دیتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں میں بلکل ٹھیک ہے تو اسی سارے کافر ہوں اچھا یہ جو اتنے شدید جملے بازی اور اس ایکسٹنٹ تک چلے جانا بندے نے کہ اگلے کو مطلب میں نے جیسے کہا نا کافر قرار دے دیا اگلے کو جنہمی لانتی لانتان کرنا شروع کر دیا یہ جو ریزیلینس اور سٹریس ٹالرنس ہے یہ تب ضرورت پڑتی ہے جب آپ کی برداشت اور آپ کسی کا اپینین ایکسپٹ نہیں کر دے بھلے منوما نہیں پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں اگر کسی نے کہا کہ جناب میں اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں تو دوسرے آگے لانتان کرنے اور اس کو بلکل جو ہے نا زیرو مینز لینڈ پہ جا کے چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے ٹالرنس نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ کسی کا ڈیفرنس آف اپینین برداشت کر لیں میں اپنے سوشل میڈیا میں ایکسسائز کرتا رہتا ہوں کبھی میں پولیٹیکل تصویریں دال دیتا ہوں کبھی میں کسی بھی پوائنٹ آفیو سے جسٹ ٹو سی کہ ہاو پیپل ریسپوند تو ایک سیٹویشن اور ایک پکچر اور مور دن آفن ای فائنڈ آؤٹ کہ یہ لوگوں میں برداشت نہیں ہے ایک سیکنڈ میں وہ سبر کا دامن ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں یہ جو ریزیلینس اور ٹولرینس کی سوفٹ سکل ہے نا یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو میں اتنی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ انٹرنیٹ پہ لوگ سروائیف کر رہے ہوں دیکھو سامنے بیٹھے ہونا تو آپ پھر بھی شرم و شرمی تکلفون کسی کے پوائنٹ آف یو میں اچھا چلو آپ چپ رہ جاتے ہیں آپ آگے سے ریسپونڈ نہیں کرتے پر انٹرنیٹ پہ there is no policing there is no patrolling کووٹ نائنٹین کے بعد تو لوگ تو انٹرنیٹ پہ سروائیف کر رہے ہیں چاہے وہ work from home ہو remote working ہو freelancing ہو یا انٹرنیٹ based business ہو in one capacity or another because local governments نے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں depending on the country you belong to آپ کو smart lockdown تو ملا ہی ملا ہوگا اب smart lockdown کا مطلب ہے آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں بندی ہے نہیں بندی a thought detention اور انٹرنیٹ ہے اور بس that's it اب وہ جو release ہے نا frustration کو release کرنا وہ unfortunately انٹرنیٹ پہ آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی policing نہیں ہے کوئی تھانے دار نہیں کھڑا گیا آ کے آپ کو ٹوکے خوابہ دار خاموش جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں اور جو میں نہیں کہتا وہ تو میں definitely کرتا ہوں اے تو بلنے والا کو نہیں ہے آپ خود ہی کری جا رہے ہیں خود ہی رکھی جا رہے ہیں اب آپ نے گالی بھی دے دیں آپ کو کوئی منہ کرنے والا نہیں ہے facebook ایک open medium ہے instagram ایک open medium ہے youtube ایک open medium ہے تو یہاں پہ covid 19 کے بعد 25 25 تک دنیا دیکھ رہی ہے کہ parallel universe کھڑا ہو گیا انٹرنیٹ کا وہ اور سے سنیے گا اس parallel universe میں اگر آپ کے پاس یہ soft skills ہوں گی تو صاحب آپ نے کامیاب ہونا ہے یہ پوری کی پوری دس اگر آپ کے پاس یہ soft skills نہیں ہیں گئے تو اسی کام دو اب thinking کے بارے میں بات کرتے ہیں چاہے وہ analytical thinking ہو چاہے وہ critical thinking ہو دو منٹ کے لیے ذرا اس پر discussion کرتے ہیں کہ کیوں soft skill in demand ہوگی انسان کو سوچنا technology کے استعمال کرنا نہیں آتا اور parallel universe تو آپ پہ کھڑا ہو چکا انٹرنیٹ پہ جہاں پہ education بھی ہو رہی ہے knowledge sharing بھی ہو رہی ہے business بھی ہو رہا ہے اور digital divide بھی ہو رہا ہے یہ آج نہیں سوچ رہا کوئی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے digital divide سب سے بڑا مسئلہ ہو جائے گا جیسے ہماری universe پہ سب سے بڑا مسئلہ global warming population ہے غربت ہے اس انٹرنیٹ کے parallel universe میں digital divide سب سے بڑا مسئلہ ہوگا those with strongest of their opinion would be able to drive a narrative اور اس narrative کے basis پہ وہ اپنی drive کو fetch finch کریں گے fulfill کریں گے اپنی thirst کو اور چلتیں گے آگے چلیں گے progress کریں گے excel کریں گے بہت ساری examples ہم نے دیکھ لی ہم نے مارک زگربت دیکھ لیا ہم نے باقی technology start ups دیکھ لیا ابھی آپ کے سامنے club house آیا ہے stack آ گیا اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ narrative draw کروائیں گے مزے کی بات وہ اس کو own بھی نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ narrative draw کرنے والے players اور ہوں گے جو آئیں گے اور اپنا role play کریں گے اور participate کریں گے تو سب سوچنا کہ مزار کے طور پہ ہم میں سے ایک out of دس بندہ ایک دس میں سے اس کو use کر رہا تھا how to google کر کے یا youtube پہ جا کے کیونکہ ہماری creative thinking critical thinking critical thinking creative thinking کے بعد مرحلہ ہے جہاں پہ آپ کسی بھی problem کو کسی بھی دکت اور مشکل کو solve کرنے کے لیے مختلف ذاویوں سے اس پہ نظر سانی کرتے ہیں آپ منوانی تسلیم کرتے ہیں کہ یار اگر یہ problem ہے تو بس یہی problem ہے آپ solution find کرنے کے لیے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ problem exist کیوں کرتا ہے critical thinking اس problem کی existence کے بعد آپ کہتے ہیں یار میں اس کا کیا solution نکال لوں کیوں یہ soft skill میں include ہوا critical thinking صاحب جو critical thinking کرے گا وہ کل entrepreneur ہے وہ business man نہیں ہے اور entrepreneur کی لغوی definition یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی بھی مشکل کا کسی بھی problem کا solution دیتا ہے ہمارے دنیا میں پانی بہت بڑا مسئلہ غربت بہت بڑا مسئلہ کیوں ایک certain fan following internet entrepreneurs نے حاصل کر لی اس لیے کر لی کہ problem کا solution نکالا میں نے کہا جناب کہ لوگوں کو گھر بیٹھے پیسے کمانا دنیا میں کبھی بھی اتنا سال نہیں تھا جتنا آج کے دور میں میں نے فری لانس دیجٹل مارکٹنگ بلوگنگ سوشل میلیا مارکٹنگ دیجٹل پروڈکس اور یوٹیوب ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا یہ جو critical thinking ہے کہ problem کو مختلف ذاویوں سے اس پہ مختلف formula لگانا مختلف angle سے اس problem کو نظر ثانی کرنا پھر solution نکلنا یہ آنے والے وقت میں بہت ان demand ہوگا اور یہ کام machine نہیں کر سکے جب future میں آپ کی لڑائی machines کے ساتھ ہے تو machines بہت سارے کام نہیں کر سکے گئے ان میں critical thinking نہیں کر پائے گی کیونکہ based on circumstances وہ ایک set of data سے decision لے رہا ہو set of پرسوئرنس کر رہا ہے مارس میں یا پھر جو انسان نے اس کو feed کیا یہاں پھر اگلی بات نکلتی ہے critical thinking کی importance کے بعد creativity creativity بہت in demand ہوگی مستقبل میں وہ انسان جو creative سوچے گا پانچھوہ نمبر غور سے دیکھئے گا وہ انسان جو original سوچے گا وہ انسان جو فیصلہ کرنے کی جسارت initiative لے سکتا ہوا وہ انسان بہت demand میں کیونکہ وہ کسی بھی awkward situation میں آپ کو ایک ایسا creative solution نکالے گا by thinking creatively تا کہ وہ کسی بھی problem کا analysis کر سکے اور اس کو innovative solution دے سکے اب پتہ لگا technology critical problem solving thinking اور اس کے بعد analytical thinking سب technology کے ارگرد کیسے گھوم رہے اور جب یہ دنیا آباد ہوگی ہو چکی ہے تو پھر نووے نمبر پہ ریزیلینس سٹریس طولرنس اور فلیکس بیلیٹی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے but it all starts with your thinking process کہ آپ کتنا analytical out of box creative سوچ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو بلکل شروع میں اپنے یوٹیوب کے کریئر میں بنائی تھی کہ اگر آپ نے کچھ سیکھ رہا تو وہ problem solving آپ کو مسئلہ اپنے آپ کو دیں اور اس کا solution نکالنے کے لیے کام کریں جب آپ اس پہ گھنٹے سرف کریں جب آپ اس پہ سوچو ویچار کروگے تو پھر آپ کوئی بھی opinion منوانی تسلیم کروگے آپ کو کہ نہیں یار اس کو اس طرح بھی تو کیا جا سکتا ہے اس کو اس طرح بھی تو کیا جا کیوں سترمی formula اتنا popular ہوا ساؤت ایشیا میں پاکستان ہندوستان وہ اس لیے popular ہوا ساؤت ایشیا میں کیونکہ وہ critical analysis دے رہا تھا اور پھر solution دے رہا تھا analysis کہ بات کرو جو client مانگتا solution وہ بتاؤ جو تم کر سکتا اور soft sales کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی تو اس کو like کریں اور اگر آپ پہلی دفعہ میرے facebook یا youtube پہ ہو تو پلیز فولو اور سبسکراب کر لیجی تین کی بہت بہت